یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار اسیس ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں جو دنیا بھر سے آئی ہوئی ہیں لے کر کے حاصر ہوا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اور وہ بھی یوٹیوب نے عمر تک محدود کر دیا ہے آپ لوگ ضرور دیکھیں اگر آپ لاغن ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آٹھارہ سال کے اوپر کے لوگ اب اس میں سے وہ چیزیں ہم لوگ ہٹا نہیں سکتے جو آپ لوگوں کو واقعی میں دکھانا چاہتے ہیں جیسے ترکی میں جو عمارتیں گر رہی ہیں اور مسلمانوں کے قتل عام کی جو باتیں ہوئی ہیں جب اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ لگاتار ٹارگٹ بنا رہا ہے سیدی بات کو یوٹیوب اس وقت خیر جو بھی ہے آپ دعا کریں آگے بڑھتے ہیں آسام میں اپوزیشن کی تنقید کے درمیان میں پولیس نے لگاتار تیسرے دن بچوں کی شادی کے خلاف کاروائی جاری رکھی ہے جس کے بعد اتوار تو گریفتار کیے گئے لوگوں کی تعداد بڑھ کر دو ہزار دو سو اٹھے ہتر ہو گئی آسام پولیس نے ایک بیان میں اطلاع دیا کہ انہوں نے کہا کہ گریفتاریاں ریاست بھر میں درج چار ہزار چورہ ہتر یفعیار کی بنیاد پر کی گئی اپوزیشن نے حکومت کے اس قدم کو پبلیسٹی ایس سٹینٹ تشہیر کا حد کنڈا خرار دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی بہانے مسلمانوں پر لگاتا اور ظلم ہو رہا ہے نئی سیاسی تاریخ ختم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خونی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں ناظرین گرامی ادھر کامن سیویل کورڈ کو لے کر تنازع ایک بار پھر گرم ہونے لگائے کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے لقنوں میں اپنی کانفرنس میں ایک بار پھر کامن سیویل کورڈ کی مخالفت کا اعلان کیا ہے لقنوں میں نقیدہ بورڈ میٹنگ میں منظور کی گئی قرار دادو ایک کامن سیویل کورڈ کے حوالے سے بھی تجویز پاس کی گئی ہے کامن سیویل کورڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ملک آئین سب کوئی اقسا انصاف اور مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے پرسنلہ بھی مذہبی آزادی کے تحت آتا ہے لہذا حکومت کے ذریعے کامن سیویل کورڈ ملک میں صرف اس بنیاد پر نافذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس کے پارلیمنٹ میں اکسریت ہے اگر اکسریت کی بنیاد پر اسے زبردستی ملک ملایا جائے گا ادھر ملک کے عام بجٹ میں وزیر خزانہ نرمالہ سیتار امن نے پریویڈنٹ فنڈ یعنی پی ایف اکاؤنٹ جس کو کہا جب اس سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی ہے اگر یہ پی ایف وہ کی سبسکرائبر نے اکاؤنٹ کھولنے کے پانچ سال مکمل نہیں کی ہیں اور وہ اپنے پیسے اکاؤنٹ سے رقم نکالتا چاہتا ہے تو اسے اب ٹیکس ادا کرنا ہوگا اگر پانچ سال کے بعد پیسہ نکالا جائے تو ٹی ڈی ایس نہیں کٹا جائے گا پانچ سال سے پہلے پی ایف اکاؤنٹ سے نکالی گئی پوری رقم ٹی ڈی ایس کٹ لی جائے گا اتنا ہی نہیں ایک سال میں دو لاکھ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کا پی ایف کنٹیبیشن ٹیکس کے دائرے میں بھی آ جائے گا ناظرین ادھر دہلی ہائی کورٹ نے مرکز حکومت اور الیکشن کمیشن کو دوہزار چوبیس میں لوگ سبا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرانے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کرنے والے عرضی کو خارج کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پیر کی روز کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ ملک میں بیک وقت انتخابات کرانے کے لیے آئین اور عوامی نمائندگی ایکٹ میں ترمیم پر غور کریں یہ دلیلیں دہلی ہائی کورٹ میں اس مفادی آمہ کے عرضی کی سماعت کے دوران سامنے آئیں جس میں ای سی آئی کو الیکشن کے دوران ہونے والے فضول اخراجات کو بچانے کے لیے لوگ سبا اور ریاست اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا مدہ ناظرین گرام ہندوستان میں ائر لائنس کاروبار پر نظر رکھنے والی ڈی جی سی اے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سیویلی ویشن نے اصولوں کے خلاف ارضی کرنے والے ائر بستارہ پر ستر لاک روپے کا جرمانہ لگایا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ائر بستارہ پر یہ جرمانہ اس لئے آئیت کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک خاص علاقے میں کم از کم پرواز کی تعداد اس نے پوری نہیں کی ہے ادھر دہلی میں آج تیسری بار میئر ڈیپٹی میئر سٹینڈنگ کمیٹی کا انتخاب ملتبی ہوگا ایوان میں ہنگامی کے وجہ سے کاروائی ملتبی کر دی گا کہا گیا کہ میئر ڈیپٹی میئر ایڈر آتیشی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں انتخاب ہو اس مطالب کو لے کر آج ہی سپریم کورٹ میں عرضی دی جائے گی خدا ناظرین گرامی آل انڈیا مسلم پرسلا بورٹ کی میٹنگ میں شامل ہونے آئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسودین ویسی نے بی جی پی پر جم کر تنقید کی ہے ویسی نے آسام میں بچوں کی شادی کو لے کر ہو رہی کاروائی کی پیچھے ریاستی حکومت کی منشاہ پر سوال اٹھایا کہا کہ بھارتی آجنتہ پارٹی یہ قیادت والی حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے ناظرین ادھر تریپورا اسمبلی انتخابات کے دوران دو ہفتوں میں ریکارڈ تیس کروڑ روپے نقد اور ممنوع آشیاء ضبط کی گئی ہیں چیف الیکٹرول آفیسر کرن گھٹے نے اتوار کو یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تشدد سے پاک انتخابات کو یقینی بنا رہے ہیں پیسے اور طاقت کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے تمام تر کوشش کی ہیں اس کے نتیجے میں انتخابی شیڈل کے اعلان سے تین ہفتے قبل مرکزی نیم فوجی دستوں کی دو سو کمپنیاں تریپورا پہنچ گئے اور حساس علاقوں میں فلیک بارچ اور سرگرمیاں شروع کر دی ناظرین اگرامی آئیے ہم ایک اور خبر کی جانے بڑھتے ہیں اور وہ ہے مفت طبی کیمپ کا انقاد جناب سلیم پاشا صاحب کی جانب سے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا سلیم پاشا صاحب یہ جی ڈی ایس سے جڑے ہوئے ہیں اور مشہور معروف لیڈر بھی ہیں تو وہیں ہیمینٹی فار پیس کے نائب صدر بھی ہیں رحمت نگر میں مناقضہ کل اس طبی کیمپ میں ہزاروں افراد نے فائدہ اٹھایا اور اس موقع پر سلیم پاشا صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کو ڈاکٹر مشہورہ دے رہے ہیں کسی کو آپریشن کا کسی کو مزید علاج کا اس کے سلسلے بھی ان کو جو ہے امداد فراہم کی جائے گی اس میں ان کا سپورٹ کیا جائے گا اس موقع پر مختلف جی ڈی ایس سے جڑے ہوئے لیڈران اور امدادی اور فلاحی میدان میں آگے بڑھ کر کہ حصہ لینے والے مختلف لیڈران بھی شریک ہوئے جس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھ دے تھے اس موقع پر جناب سلیم پاشا سمیت جی ڈی ایس سے جڑے لیڈران اور دیگر فلاحی لوگ جو ہے انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے سیدھی بات سے اور اس جلسے کی نقاط کے غرض و غایت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے آئیے سلیم پاشا سمیت جو ہے دیگر لیڈران کو ہم لوگ یہاں سننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے ہمارے بھائی جناب سلیم پاشا کا کیونکہ آج جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے مستحق بہت سارے ویکر سیکشن کے لوگوں کو بلایا اور ان کو ان کے ہلتھ کے بارے میں چکپ کروایا جہاں پر آنکھوں کا علاج کیوں نہ ہو جہاں پر کان کا علاج کیوں نہ ہو جہاں پر ہارٹ کا علاج کیوں نہ ہو ترہ ترہ کے جو کچھ بھی چار پانچ جو بیماریاں ہو سکتی تھی تو وہ بیماریوں کے اپر انہوں نے آج ہیلتھ کیمپ لگایا اور ہیلتھ کیمپ میں بہت سارے لوگوں کو خریباً آٹھ سو 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 نینٹی یعنی کہ آٹھ سو کے خریب لوگوں کو یہاں پر فائدہ پہنچا اور ساتھ میں ہمارے پرائیمری اردو سکول کے بچوں کے لیے کچھ یونی فارمز کا بھی انتظام کر کے دیا ہے اور الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی سالوں سے یہ کنٹینیسلی کام کرتے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے امید ہے کہ سلیم پاشا ایسے ہی خدمت کریں گے اور ہمارے حبال کے شیطر کے لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آنے والے دنوں میں اسمبلی الیکشن آنے والا ہے آپ جے ڈی ایس کمار سامی صاحب کی پارٹی کو ووٹ کرو دیوے گوڑا صاحب کے ہاتھ مضبوط کرو ہم جسے چاہے چڑھا سکتے ہیں اور عوام جسے چاہے اسے اتار سکتی ہے ہاں یہ چیز دماغ میں رکھو آپ کے کام آنے والے کو کام کرو آپ کو جو ساتھ دے گا اس کو کام کرو نہ کہ بلکہ الیکشن میں آ کے آپ کے ساتھ جھوٹا پیار دکھائے گا جھوٹی چالبازی کرے گا جھوٹا ناٹک کرے گا ایسے لوگوں کو بھروسہ مت کرو ہمیشہ جھوڑے رہنا دن دوپہ رات ہر ٹائم اینی ٹائم صرف الیکشن کے ٹائم پر نہیں ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس شیطرہ کے عبیارتی کیوں نہ ہو یا چاہے کوئی کرناٹک کے لیے بھی میری ایک ہی میسج ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جھوڑا رہے گا اس کا ساتھ دو نہ کہ بلکہ جھوٹی سیاست ناٹک کی سیاست والوں کے ساتھ مت جھوڑو یہ میری پرسنل ریکویشٹ ہے ایچلی اسے نارمل ہیلتھ کیمپ نہیں بول سکتے ایک بہت بڑا میگا ہیلتھ کیمپ ہے جس میں امبیٹ کر میڈیکل کالج ساری ٹیم نیرلی 45 ڈاکٹرز کی ٹیم آج یہاں پر جڑی ہوئی تھی رحمت نگر گورنمنٹ اردو سکول آٹی نگر میں جس سے لوگوں کو بہت سارا فیدہ ہوا ہے الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے کیمپ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں ایسے رکھے جائیں اور جیسے جوٹر امبیٹ کر ہسپیٹل جیسے ہسپیٹل بہت سارے ہسپیٹل ان کے نیرست ہیں جو کی سمی گورنمنٹ ہیں جیسے ہمیں ریڈی تو پروائیٹ دیس کائنڈ آف فیسیلیٹی تو دی آرگنیزیشن پیشلی جس میں 890 780 800 900 کے خریب خریب ریجیسٹر پیشنٹ آج ہمیں ملے ہیں اندر جس کے اندر مور دن ٹوینٹی سکس سرجریز کا ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں جو کی آئی اور ایئر سرجری نہیں ہے یہ میجر سرجریز جس میں ابڈومینل سرجریز ہینڈ سرجری ہے اور لیور کٹنی آئیسی سرجریز ہمیں آج 26 کیسز ملے جو کی سارگ بی 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 پی آر ایم بی ہسپیٹل کے جانیب سے we will take this call and the operation سرجریز will be 100% free اور اس کے علاوہ آنکھوں کی سرجری آل موسٹ یہ آئی گلاس اس کے علاوہ جو بی لنس تھے ان کو دوائی لکھی گئی ہے ان کو آڈوائز کیا گیا ہے ان کو فیزیو ترپیس کیا گیا ہے تو بہت سارے دیپارٹمنٹ آپ ترمولوجی درمو جی اور یونانی کا بھی یہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا اس کے علاوہ میڈیسن سرجری اور فیزیو ترپیس سارے دیپارٹمنٹ جو اسے کیا جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی منی ہسپیٹل نئی ہسپیٹل میں فری علاج کا اعلان کر دیا گیا ہو اس طریقے کا میلہ لگا ہوا تھا آٹھ بجے سبیرے سے شام کے پانچ بجے تک سر اور ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے ہر سال وائٹ یونی پارم ہم لوگ ایمپلیمنٹ کیے ہیں آٹی نگر میں صرف یہ سکول کو نہیں اور دو تین سکول ہیں ہر سال ہمارے طرف سے وائٹ یونی پارم دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ نے یہاں پہ ہماری ٹیم نے میری زاتی پیسوں سے میں نے ہر گورنمنٹ سکول میں ایک ایک ٹیچر تینات کی رکھی ہوئے آج اسے دو سال کمپلیٹ ہوتے الحمدلللہ تو انشاءاللہ آگے یہ نوبت نہ آئے جو بھی سرکار گورنمنٹ آئے پرپر طریقے سے ہمارے گورنمنٹ سکول کو رہبری کریں اور جو گورنمنٹ سکول پہ پروائیڈ نہیں ہو رہی ہو فیسیلیٹیز دینے کی کوشش کریں یہ کوئی بھی پولیٹیکل پروگرام پہلی بات پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے پہلی پروگرام 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 جس میں 8 آٹ آرگنیزیشن ہاتھ جوڑے جس میں ہلپنگ پیس پور ہمانیٹی نیٹس فانڈیشن زینیت فانڈیشن اور یونانی یونانی فانڈیشن ڈاکٹر امبیٹکر ہسپیٹل وہ بھی فانڈیشن نہیں لے لو اس سارے فانڈیشن کو ملکے آج یہاں پہ میگا ہیلت کیا گیا تھا کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا یہ جس میں میرے بھائی عمران صاحب جو صاحب کو اسی کے ساتھ ہمارے حبار کے پیسیلنٹ ردرپا اور سارے بزرگ جو محلے مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا ان کے ہاتھوں سے بچوں میں یونیفرم تقسیم ہو رہے ہیں اور مجھا یہ خوش یہ ہے کہ آج کیمپ بہت سکسسپل رہا ہے آنے والے آج سے دس تک میں آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹریفک محکمے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ جن پر کیس درج ہیں یعنی کہ قوانین اور ٹریفک کے اصول توڑننے کی وجہ سے اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے ٹریفک کے اصول توڑے تھے وہ اپنا جرمانہ بھرتے وے نظر آئے اور قطار در قطار لوگوں کی جو یہاں پر بھیڑ نظر آئی ایسے میں یمی سلیم سا ہے جو کمیشنر آف پولیس ہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے سیدھی بات سے اور مختلف اخبارات سے اور چینلوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے آئیے ہم یمی سلیم آئی پی ایسے صاحب کو سنتے ہیں کہ اس طرح کے اعلان کے بعد کس طرح حکومت کو فائدہ ہوا اور کس طرح اس میں لوگ آتے جا رہے ہیں اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوگے کہ ٹرافک کے قوانین کے توڑنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم شریک ہے تو وہ ہماری قوم ہے آئیے سنتے ہیں یمی سلیم صاحب بنگلور شہر میں موٹر وحکل قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں پر جو مقدمات آن لائن کے تحت ہوئے ہیں ان کی ڈسپوزل کے لئے گورنمنٹ نے پچاس فیصدی ریائیت کا اعلان کیا ہے تین طریق سے ہم لوگ اس پر اپنا سافٹویر ریکیلیبریٹ کر کے جو بھی خلاف فرضی کر کے ان کے اوپر کیسس پینڈنگ ہیں ان کو فائن بھرنے کا موقع پرہم کیا گیا ہے اس بارے میں عوام کا رد عمل کافی پازیٹیو رہا ہے اور ابھی تک پچھلے تین دنوں میں آٹھ لاکھ اور سٹھ ہزار کیسس ڈسپوزل ہوئے ہیں اور پچیس کروڑ پیالیس لاکھ فائن امونٹ یعنی جرمانہ لوگوں نے بھرا ہے تو امید کرتے ہیں کہ گیارہ فیبرولی تک بہت سارے ایک ایسس جو بھی پینڈنگ ہیں پچھلے تین چار سال سے یہ سارے ایک ایسس کا ڈسپوزل ہو جائے ہیلمٹ موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے تحت ایسس سٹینڈرٹ کا ہیلمٹ پہن نا لازمی ہے دوسرا کوئی بھی ہیلمٹ جو ہے اس سے ہیلمٹ نہیں مانا جائے گا خصوصا جو کنسٹرکشن یا جیرے تعمیرات جو کام کرنے والے ہیلمٹ پہنتے ہی وہ ہیلمٹ پہن کے کوئی گاڑی چلا نہیں سکتا اس کے لئے فل ہیلمٹ مطلب جو اسی سٹینڈرٹ کا چین سٹرک کے ساتھ ہونا چاہیے وہی ہیلمٹ مانا جائے گا اور ہمارے کیامرے میں سے جو کسز بنتے ہی اس میں ہاف ہلمٹ اگر کوئی سوار چلا رہا ہے تو اس کو بغیر ہلمٹ ٹریمی کے ہی زمرے میں آئے گا ٹرافک فائنز بھرنے کے لئے آن لائن اور آف لائن دونوں سہولتیں پھراہم کی گئی ہیں پی ٹی ایم یا آن لائن کے تحت یا بینگر ون یا کرناڈا کبھر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ٹرافک پولیس ٹیشن میں جا کر یا جو بھی ٹرافک پولیس آفیس جو جن کے پاس پی ٹی میں قرائے داروں کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر پولیس نے متعدد ہوتن مالکان اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق جمہ پولیس نے چند روز قبل سرگلر جاری کیا تھا کہ وقت مقررہ کے اندر اندر قرائے داروں کی تفصیلات نزی کی پولیس کے خلاف سکل ہندو سماج نامی تنظیم کی ریلی پر سپریم کورٹ نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے پولیس کو واقعی کی ویڈیو گرافی کرنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل نکالی گئی ریلی اور جلسے میں مسلم مخالف نارے لگائے گئے تھے ریاستی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے اقین دہانی کرانے کے بعد کہ سکل ہندو سماج اتوار کو ممبئی میں ایک عوامی اجلاس مناغد کرنے والا ہے کہ اس کو اس طرح کی شرط کے ساتھ منظوری دی جائے گی کہ کوئی نفرت انگیز تقریر نہ ادھر ناظر گرامی روسی صدار تیمہل کریمیلن کی ترجمہ دمیتری پیسکوف نے کہا کہ وہ زلزلے کے باعث ترکیہ کو امداد فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ترکیہ میں امدادی کاروائیوں کو مرزم کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے پیسکوف نے ان خیالات کا ازاد دالحکومت ماسکوں میں بیان دیتے ہوئے کیا تھا انہوں نے کہا کہ روسی رسکیو ٹیموں کے پاس کچھ ایسے نظام موجود ہیں جو خاص طور پر زلزلے کے بعد عمارتوں کی پائیداری کا پتہ لگاتا ہے انہوں نے کہا کہ شٹونہ نام میں ایک نظام نے دور فرانس کی دوران فرانس سی چینل یل سی گفتو کرتے روس یوکرین جنگ اور ریران سے تعلقات پر اظہار خیال کیا تھا ادھر حکومت مالی نے اقوام متعدہ کے بحالی استحقام مشن کے شعب حقوق انسانی کے ڈائریکٹر گولاو ماں گیفہ آٹون ڈو کو بازی ہار گئے ہیں یونانی سرکار ایجنس آمنہ کی خبر کی مطابق جزیرہ اور ریوس کے قریب پیش آنے والے اس حادث میں خاتون بچہ ہلاک ہوئے زندہ بچ جانے والے اکتالیس افراد میں سے چھے بچوں سمیت آٹھ افراد کو طبیعی مداد کے لئے اسپتال میں زیر علاج لے لیا گیا ہے ادھر ظالم دہشتگرد قابس اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غربی اردن کے نوائی علاقے اریحہ میں ایک چھاپا مار کاروائی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو قتل کر دیا انہی شہید کر دیا اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا پناہ خزین کیمپ اقباد جابر مار گئے چھاپے کے دوران جاب ہونے والے فلسطینیوں کا تعلق حماس سے تھا اور حماس کا تعلق بتاتے ہوئے ان پر ظالم دہشتگرد فوج نے بری طرح سے ظلم ستم کی انتہا کر دیا اور کئی فلسطینیوں کو شہید میں شرکت کی تھی انرجی کے بہاو میں رکواڈ بننے والے پابندیوں کے انرجی مارکیٹ پسرات سے متعلق سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ توانائی کی سیکٹر میں سرمایہ کارے میں قابلی ذکر کمی اور پابندیاں توانائی کے عالمی رسد میں رخنوں کا سبب بن سکتی ہے درنازل گرام شام کے دالحکم دمش سمیت کئی شہروں میں آنے والے زلزلے میں ابتدائی اندازوں کے مطابق سے زائد افراد جانبہ ہو چکے ہیں زلزلے کی شدت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے لیکن لگاتار محلوکین کی تعداد میں اضافی کے خبر آ رہی ہیں ادھر ترکیہ کی صد رجب تردگان نے کہا کہ اس وقت ہمارے 912 شہری جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس کے وجہ سے جانبہ ہوئے اور زخمیوں کی تعداد 5,325 ہے صد ادھگان نے دالہومت انقرہ میں محکم آفات و ہنگام حالات کی انتصابی مرکز میں ترکیہ کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب انہوں نے کہا کہ آسوے چار بچ سترہ میرے پر آنے والا زلزلہ حالیہ یک صدی میں 1949 میں زلہ اور زنجان کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا زلزلہ تھا زلزلے کے بعد ہماری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ فعال ہو گئی ہے ہمارے گورن دفاتر اپنے ازلہ کی تمام امکانات کو حرکت میں لیے ہوئے ہیں اور دیگر ازلہ سے زلزلہ زدہ علاقوں میں پہنچنے والے کارکنوں کے ساتھ رزا اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے 912 شہری جہانبغ ہوئے اور زخمیوں کی تعداد 5385 ہوئی صدیدگا 2470 افراد کو ملوے سے نکالا جا چکا ہے اور منحدم امارتوں کی تعداد 2818 ہے صدیدگا نے کہا کہ بن ورقوام امداد کے لئے ہمارے ملک سے رابطے قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمیں نیٹو اور یورپی یورن کے ساتھ مامالک سے امداد کی پیش کشک کی گئی ہے ناظرین آج کی بات خاص بات میں اتنا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں السلام وآلہ 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 بیخار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار